اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپریٹنگ ایکسپینسز سٹوڈنٹ اپریٹنگ ایکسپینسز کون سے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ وہ خرچے ہوتے ہیں جن سے ہم ریونیو انکریز کرتے ہیں ریونیو ارن کرتے ہیں جن سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ان ایکسپینسز کو اپریٹنگ ایکسپینسز کہتے ہیں مثال کے طور پر سٹوڈنٹ ہمارا ایک بلڈنگ کے اندر کاروبار ہے سٹوڈنٹ اس بلڈنگ کا جو رینٹ ہے اس کا جو الیکٹرسٹی بجلی کا ایکسپینس ہے اس طرح کی جو مطلب کے ایکسپینسز وہاں پہ اکر ہو رہے ہیں ان کو سٹوڈنٹ ایکسپینسز کو کیا کہتے ہیں اپریٹنگ ایکسپینسز سٹوڈنٹ دا ایکسپینسز وچ انکرڈ خرچ ہوتے ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کاروبار کی آمدنی بڑھانے کے لیے جو اخراجات ہم کرتے ہیں ان کو اخراجات ایکسپینسز کہتے ہیں سٹوڈنٹ یہ جو اپریٹنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ انکم سٹیٹمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو انکم سٹیٹمنٹ میں ہم دو ٹائپس میں شو کرتے ہیں سیلنگ ایکسپینسز اور ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپینسز جو جرنل ایکسپینسز سٹوڈنٹ سیلنگ ایکسپینسز کون تھے ہوتے ہیں ایکسپینسز ریلیٹڈ ٹو انکریز سیلز اسیلنگ ایکسپینسز سٹوڈنٹ یہ وہ خرچے ہوتے ہیں جو ہماری سیل کو بڑھاتے ہیں سیل کو انکریز کرتے ہیں مطلب کہ پروڈکٹ کو سیل سے لے کہ کسٹمر تک مچانے کے جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں ان کو سیلنگ ایکسپینسز کہتے ہیں فار ایکسپل سٹوڈنٹ اگر کوئی پروڈکٹ ہے ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں اس کی ایڈوٹائزنگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا سیلنگ ایکسپینس ہوگا مارکیٹنگ ہو گئی مارکیٹنگ میں جو مطلب کہ ایکسپینس ہو رہے ہیں وہ سیلنگ ایکسپینس ہے سیلزمن کو جو سیلریز دے رہے ہیں یا سیلزمن کو پروڈکٹ کے اوپر کمیشن دے رہے ہیں یہ بھی سٹوڈنٹ کیا ہے سیلنگ ایکسپینس میں ہے اور اور دوسرا ایڈمیریسٹریٹیو ایکسپینسز کون سے ہیں سٹوڈنٹ ایکسپینسز ریلیٹیڈ تو آفیس آف دا بزنیس is called سیلنگ ایکسپینسز ایڈمیریسٹریٹیو ایکسپینسز سوری جانب میں نے کٹنا بھول گیا کہ سٹوڈنٹ وہ ایکسپینسز جو آفیس کی ریلیٹیڈ ہیں جس بیلڈنگ میں ہمارا کاروبار ہے اس کا گرینٹ ہو گیا بجلی کا بل ہو گیا اس کے بعد آفیس میں کام کرنے والے جتنے بھی ایمپولائز ہیں ان کی سیلریز ہو گئی اس کے بعد سٹوڈنٹ مینجمیٹ کی سیلریز ہو گئی یا آفیس سٹیشنری کا جتنے ایکسپینسز ہیں وہ سارے قسمیں آتے ہیں ایڈمیریسٹریٹیو ایکسپینسز میں سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا ہی ہوگی کہ اپریٹنگ ایکسپینسز میں ہم ان کو اپریٹنگ ایکسپینسز انکم سٹیٹمنٹ میں شو ہوتے ہیں ان میں سیلنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں اور فضل ایڈمیریسٹریٹیو ایکسپینسز ہوتے ہیں اپریٹنگ ایکسپینسز کو ڈوائیڈ کرتے ہیں سیلنگ ایکسپینسز اور ایڈمیریسٹریٹیو ایکسپینسز کو سیلنگ جو پروڈکٹ کو سیل کرنے پر ہوتے ہیں خرچے اور ایڈمیریسٹریٹیو ایکسپینسز جو ہمارے آفس کے لیٹے جتنے بھی خرچی ہوتے ہیں ان کو administrative expenses کہتے ہیں سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تھینک یو سو مچ